دو قومی نظریہ پر حاصل کی جانے والی ریاست پاکستان کا آئین اپنے عوام کو روٹی کپڑا مکان تعلیم اور تحفظ جیسے بنیادی حقوق کی فراہمی کی زمانت دیتا ہے اس کے باوجود چالیس فیصد عوام ذاتی گھر کے حق سے محروم ہیں ہر پانچ سال بعد اقتدار کے متلاشی اقتدار کے حصول کے لیے محروم عوام سے ووٹوں کے حصول کے لیے ترہ ترہ کی نئی ہاؤسنگ سکیموں کے وعدے تو کرتے ہیں لیکن کام نکلنے کے بعد کیسے عوام اور کہاں کا گھر محرومی اور اقتدار کے اس گورک دھندے میں کئی نسلیں دنیا فانی سے رخصت ہو چکی اور اپنے گھر کی آرزو کی تختیاں کتبوں کی صورت میں قبروں پر آویزہ ہیں بے گھر عوام کی اس محرومی پر کوئی طرز کھانے والا نہیں بلکہ اس عوامی محرومی سے کاروبار چمکانے والا ایک طبقہ قبضہ مافیا پورے زور و شور سے ترقی کی راہوں پر گامزن ہے قبضہ مافیا جب چاہے اور جہاں چاہے تعمیراتی پروجیکٹس کھڑے کر سکتا ہے سسکتی عوام سالہا سال قسطوں کی صورت میں خون پسینے کی کمائی ان کی تجوریوں میں بھڑتی رہتی ہے اور عوام ان بوگس اسکیموں کے ہتے چڑھنے کے بعد کسی حکم انہدام کے ساتھ اپنی زندگی بھر کی کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں شہر قائد میں تین دہائیوں سے قبضہ مافیا کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے چائنہ کٹنگ، غیر قانونی پورشنز اور سرکاری اراضی پر تجاوزات نے شہر کی شکل بگاڑ کر رکھی ہے محتاط اندازے کے مطابق کراچی میں پینٹیس ہزار غیر قانونی تعمیرات موجود ہیں جنہیں انتظامی طور پر انیس حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ غیر قانونی تجاوزات پارکس، نالوں، ایسٹی پلوٹس، ایمینٹی پلوٹس وغیرہ پر تعمیر کی گئی ہیں تجاوزات کے خاتمے کے لیے انٹی انکروشمنٹ ڈپارٹمنٹ نمائشی آپریشنز لاؤنچ کرتا ہے لیکن کچھ ہی عرصے بعد تجاوزات دوبارہ اپنی پچھلی شکل اختیار کر لیتے ہیں ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی تجاوزات کے خلاف از خود نوٹس سے غیر لیس چودہ زمینوں پر قائم تجاوزات کا حکم انہدام جاری کیا اور کراچی کی انتظامیہ حرکت میں بھی آئی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تجاوزات کی تعمیر ہو جاتی ہے اور رہائش اختیار کرنی جاتی ہے تب حکومتی اداروں کو کیوں یاد آتا ہے کہ سرکاری ارازی پر قبضہ ہو گیا ہے کراچی کی رہائشی اور تجارتی زمین پر تجاوزات کے اصل ذمہ دار کون ہے اور تجاوزات قائم ہوتے وقت انتظامیہ کہاں غائب ہو جاتی ہے ٹیم گریفت نے ماضی میں بھی تجاوزات مافیا کے خلاف بارہا آواز بلند کی اور انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کو بھی گریفت میں لیا جو تجاوزات مافیا کے ساتھ کٹ جوڑ میں شامل تھے آج کی گریفت اپیسوڈ میں بھی ایسے ہی تجاوزات مافیا کے خلاف پروگرام نشر کیا جا رہا ہے کراچی کی تجاوزات کی طویل فہرست میں ایک نام کراچی شہرائے فیصل پر قائم نسلہ ٹاور کا ہے بتایا جاتا ہے کہ نسلہ ٹاور کا کافی حصہ ایمینٹی پلوٹ پر بنایا گیا تھا جس کے خلاف جون دو ہزار اکیس میں سپریم کورٹ نے حکم انہدام جاری کر دیا تھا بعد ازاں نسلہ ٹاور کے بلڈرز نے نظر سانی کی اپیل دائر کی جو کہ حال ہی میں مسترد کر دی گئی ہے نسلہ ٹاور کیس کی تفسیرات کے مطابق سپریم کورٹ کے تین ججوں پر مشتمل بینچ نے نسلہ ٹاور کیس کی سماعت کے بعد پندرہ منزلہ امارت کو مسمار کرنے کے حکم انہدام کے خلاف نظر سانی کی درخواست خارج کر دی اور کمیشنر کراچی کو حکم انہدام دیتے ہوئے ایک ماہ میں نسلہ ٹاور خالی کرانے کے آرڈرز جاری کر دیئے جون دو ہزار اکیس میں سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا کیونکہ امارت کا ایک حصہ سروس روڈ کی زمین پر تجاوز کر رہا تھا نسلہ ٹاور بلڈر نے سینئر وکیل منیر اے ملک کے ذریعے نظر سانی کی درخواست طائر کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سروس روڈ پر کوئی تجاوزات نہیں کی گئی بلکہ ایک ہزار چواریس مربع گز میں سے سات سو اسری مربع گز الوٹ کیے گئے تھے اور بقیہ رقمہ بھی درخواست گزار نے حکام کو رقم ادا کرنے کے بعد حاصل کیا تھا جبکہ زمین کی الوٹمنٹ میں سات سو اسری گز سے زیادہ حاصل ہونے والا رقمہ نہ کسی سرکاری آتھارٹی کا ہے اور نہ ہی کسی نجی پارٹی کا سینئر وکیل منیر اے ملک کی درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ شہرائے فیصل پر ایسی مزید تئیس امارتیں موجود ہیں ساتھ ہی نسلہ ٹاور کا معاینہ کرنے کے لیے عدالتی اہددار مقرر کرنے کی عرض بھی دی گئی لیکن سپریم کورٹ کے عدالتی بینچ نے اپنے پہلے حکم میں فیصلہ دیا کہ تمام ریکارڈز متعلقہ ایجنسیوں اور محکموں کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹس کی جانچ کے بعد اب کوئی شک باقی نہیں ہے کہ نسلہ ٹاور واقعی تجاوز شدہ زمین پر تعمیر کیا گیا اور ایک سرویس روڈ پر بھی قبضہ کیا گیا عدالتی بینچ نے فیصلے میں نسلہ ٹاور کے بلڈرز کو تین ماہ کے اندر رہائشی اور تجارتی یونٹس کے ریجسٹرڈ خریداروں کو رقم واپس کرنے کی ہدایت کی ہے فسیکلی یہ وہ پروجیکٹیں جس میں ساری این او سی لیا ہیں سارے اپروول لیا ہیں عام آدمی کا اس میں کیا غصور ہے جنہوں نے ایک رائٹ ایریا دیکھ کے اپروول دیکھ کے انہوں نے بک کر آیا ان کو کمپلسیشن کون دے گا کوٹ نے تو کہا ہے کہ بلڈر دے دے بلڈر کہاں سے دے گا اگر بلڈر نہیں دے گا تو وہ کیسے دھر خالی کریں گے اور کورورمنٹ آف سن کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو اگر یہ اپروول تھی اور لینڈ کا ایشوز ہیں سپرین کورٹ نے اس میں کہا ہے کہ سات سو اسی گز زمین صحیح ہے اس کی اور تین سو چالیس گز پہ اس کی زمین پہ انکروجمنٹ ہے یہ آرڈر میں ہے جبکہ وہ زمین سندھی مسلم سوسائٹی نے دی ہے سندھی مسلم سوسائٹی کو بتانا چاہیے کہ وہ زمین انکروجمنٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ ہمارا اس میں پوائنٹ آف یو ہے اور ابھی بھی ہم کورٹ میں والاٹیز بھی جا رہے ہیں دوبارہ ٹویلٹ ٹھو کرنے اور ڈیفرنٹ آپشن کے لیے کورٹوں میں بھی جائیں گے اور لوگ بھی تیار نہیں ہیں نکلنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یا تو ہمیں مار ڈالو یا ہمارا قصور بتا دو تو ہم تو سپرین کورٹ سے بھی یہ مزارش کریں گے کہ کوئی ایسا ادارہ بتا دے جہاں سے نو سی لینے کے بعد یہ پروجیکٹ صحیح ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آگے کبھی نیپ کے ایشوز آ جاتے ہیں کبھی ایف آئی ایشوز آ جاتے ہیں کبھی انٹیگریفشن کے تو لوگوں کو تو پتا ہو کہ وہ کونسی چیز خریدے کیا اس نو سی کی اگر ویلیو نہیں ہے تو کوئی ایسا ادارہ بنا دے جس کی ویلیو ہو کبھی ٹائٹل کے ایشوز آ جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے اور پورے پاکستان میں آپ نے جہاں پہ اس کا تو آپ کہہ رہے ہو کہ ستر پرسن زمین صحیح ہے اور تیس پرسن زمین کا ایشو ہے تو ریگولائزیشن کی آپ نے پیرنٹی لگائی تو اس کے ساتھ یہ کیوں توڑنے کا مجاز ہے کہ اسی کو ہم توڑ دے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پانچ سال سے لوگ رہ رہے ہیں اور کیا ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ بیلڈر بنا کے لوگ اندر آ جائے لوگ رہ لے چار پانچ سال اس کے بعد بیلڈنگ ٹوٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل چیزیں ہیں اس طریقے سے یہ انڈسٹری بھی تباہی ہو جائے گی پورے شہر کے انڈسٹری تباہ ہوگی یومن جراؤن پہ دیکھا جائے لوگوں کے حساب سے دیکھا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا عالمی آؤ جس سے لوگوں کی جانوں کو خطر ہو یہ سوال زبان زدہ عام تھا کہ اگر نسلہ ٹاور ایمنٹی پلوٹ پر ناجائز بنایا گیا ہے تو انتظامیہ کی جانب سے اسے تعمیر کرنے کی اینو سی کیوں جاری کی گئی اینو سی جاری کرنے والوں کو گرفت میں کیوں نہیں لیا جا رہا اور جس وقت نسلہ ٹاور تعمیر کیا گیا اور رہائشیوں سے مالکانہ حقوق کے لیے پیسہ لیا جا رہا تھا اس وقت انتظامیہ کے عالی افسران کہاں غائب تھے نسلہ ٹاور جیتی جاگتی مثال ہے جہاں اداروں کی نا اہلی اور ملی بھگت سے عوام کو نقصان پہنچا آج کی گرفت اپیسوڈ میں ٹیم گرفت آپ کو ایسی مثالیں پیش کرنے جا رہی ہے جہاں زمینوں پر تبزے کی صورت میں مختلف اداروں کی ملی بھگت کے نتیجے میں سادہ لو عوام ایک مرتبہ پھر زندگی بھر کی جمع پونجی برباد کرنے جا رہی ہے کیم سیز میں انوالو ہے یہاں سے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں تھانے سے کوئی لوگ پرونے یہاں پر بس رہے پیچھے ان کے گھروں پر بھی جاگے دھمکیے دی جا رہی ہیں خالی کرایا جا رہا ہے ان سے ٹیم گرفت نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں قبضہ مافیا کے کارندے کو بے نقاب کیا ناظرین اس خفیہ ریکارڈنگ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سادہ لوہ عوام کو بے وقوف بنا کر سرکاری ارازی کو بوگس کاغذات کے ذریعے سے فروغس کیا جا رہا ہے سرکاری ارازی کو خوشنا پڑھے گئے بارہ بارہ بہتا جان دونا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے بیسے یہاں کتنے گھسکی کٹیں گے یہ دو سو گھسکی جٹیں گے یہ بڑھگر میں رہا ہے یہ بڑھگر میں رہا ہے دو سو گھسکی اگر لائنس آگا لینا چاہے چار یا چھے گھوڑ اس سلسلے میں ٹیم گرفت نے سب سے پہلے رخ کیا کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کا جہاں عوام سرافہ احتجاج نظر آئے جس جگہ پہ میں ابھی موجود ہوں یہ انتہار ٹاؤن کا علاقہ لگتا ہے اور بلدیہ سیکٹر ٹوئنی ون ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اور وہ سرافہ احتجاج ہیں اسی وجہ سے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو جو حق تائن کا کہ یہاں پہ مختلف سمال انڈسٹریز لگاتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی کاروبار دیتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کے ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ کب سے شروع ہے یہ نائنٹی سکس میں کارٹیج انڈسٹریز کارٹیج سمال انڈسٹری محترمہ بیندیر بٹو صاحبہ نے یہ الارٹ کی تھی کارٹیج انڈسٹری اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ فوم وغیرہ بڑھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فوم بڑھے اس کے بعد یہ معاملہ تقریباً دوزار دس تک خاموش ہوگے جو چھری حکومت تھی اس نے دوبارہ سے فلوٹ دینے شروع کیے پھر اس پر اسکیم اٹھی لوگوں نے پھر جمع کرائے بینکوں کے اندر پیسے وغیرہ جمع کرائے اور کیمسی اس میں انوالو ہے یہاں قفضہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں بڑی تعداد میں آپ کو نظر آئے گا پیچھے بانڈریز بنی ہوئی ہیں قفضہ کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں خود بیچ رہے ہیں اس میں کیمسی دیکھیں وہ خود پارٹی ہے وہ اس میں انوالو ہے ان کے ساتھ وہ کسی چیز یہاں سے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں تھانے سے کوئی لوگ پرانے یہاں پر بس رہے پیچھے ان کے گھروں پر بھی جاگے دھمکییں دی جا رہی ہیں خالی قرائے جا رہے ہیں ان سے نالے انہوں نے قفضہ کیے قبرستان انہوں نے قفضہ کیے یہ پورا مافیا ہے جو پورے طریقے سے وہاں سے نادرن بائپات سے ریز گوڑ سے ہوتا 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 اب یہاں پر آ کر شروع ہوئے ہیں یہ قفضہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ لینڈ گریپر سارے ملے ہوئے ہیں اور مل کر قفضہ کر رہے ہیں اور جو لینڈ گریپر اس میں لگے ہوئے ہیں تقریبا یہاں کے لوگوں کا بتانا ہے ان پر پہلے بھی ایف آئی آ رہے ہوئی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ قفضہ کرے جا رہے ہیں تو اس پر میں چیف جسٹس صاحب سے اپیل کروں گا کہ اس پر سو موٹو ایکشن لیا جائے اس کے بعد میں ادارے ہمارے وفاقی اداروں سے میں اپیل کروں گا آئی جی سن سے اپیل کروں گا کہ اس پر ایکشن لیا انٹی انکروچمنٹ ہوگی وہ اس پر ایکشن لیا یہ جو غیر قانونی بنے ہوئے ہیں جگہ یہ توڑی جائے ہیں جب تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں اور غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں پلوٹنگ کیز آ رہی ہوتی ہے اس وقت ان اداروں کو سامنے آکے اور اپنے لینڈ کو سیف کرنا چاہیے لیکن ان کی طرف سے کوئی پیشرف ہوتی نہیں اور آخر کار عدالتیں اس معاملات کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہیں آپ کی ٹیم سے بھی یہ درخواست ہے کہ ہماری آواز وزیر اعظم تک چیپ آب آرمی سٹاف تک چیپ جسٹر سندھ تک وزیر اعظم تک وزیر اعظم تک یہ بات پہنچیں کہ بھئی یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ظلم زیادتیہ ہو رہی ہے بلی ہمیں ایک بڑا قبرستان میں نہیں ہیں ہمیں ایک چھوٹا سا قبرستان اب یہ قبرستان بھی قبضہ ہو رہا ہے اچھا جو لوگ یہاں رہائش وزیر ہیں دوی دوی سال سے ان کو دمکایا جا رہا ہے ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے اگر وہ پولیس کو پون کرے ونپائب کو بولا ہے تو پولیس ان کو کہتی ہے کہ آپ اس میں مل کے اپنے بات تیہ کر لو تو جی یہ اس چیزوں کے اندر غریب آدمی کہاں چلا جائے یہ جو سلسلے چلتے چلے آ رہے ہیں اس میں کتنی دفعہ آپ لوگوں نے اداروں تک اپروچ کیا ہے اور ابھی جو آپ نے ساتھ میں عدالتوں کے ذریعے سے ان کو نوٹے سے سوچوانے کا سلسلہ شروع کیا ہے تو یہ کب سے کر رہے ہیں یہ تقریباً پچی سال سے لوگ لگے ہوئے لیکن ابھی پچھلے اس مہینے کے اندر کیمسی نے اس کو آرڈر کیا کہ یہ بند ہے لیکن دیکھو آپ کے سامنے کام چالو ہے اچھا پولیس کی طرف سے آرڈر ہے ڈی ای جی کی طرف سے کام بند ہے کام چالو ہے تو وہ یہ کام پھر کس طریقے سے چل رہے جب سارے ادارے کیا رہے ہیں بند ہیں اور کام آپ کے سامنے یہ کام چالو ہے گروہ کے اندر پریشان ہے پولیس کی زبردستی سے دبایا جا رہے ہیں زور سے دبایا جا رہے ہیں ہمارا تو یہ لدے جائے کہ جو حریب ہے جن کہا کہ ان کو دیا جائے اور یہ لینڈ مابیا سے ہماری سپاہ کر لیا جائے کہ ہم یہاں سکون سے زندگی گزار لیں یہ نائنٹی سکس کے ففٹی سیون علاٹی جو ہے وہ ہمارے ہیں ففٹی سیون چالانگ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی جو اور نئی علاٹمنٹ یہ بنا کر دے رہے ہیں دو ہزار دس کی اور یہ ٹوٹل بوگرس ہے میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف ان لوگوں کے جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں یہ گنہگار نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ وہ لوگ جو اداروں کے ملے ہوئے ہیں مختلف اداروں کے عالی افسران ہمارے پاس سب بری معلومات ہے کہ کون کون سا افسر ملا ہوا ہے کی ایم سی کا ہے چاہے وہ پولیس کا ہو چاہے وہ کسی اور ادارے کا ہو یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور یہ ہر بندہ اپنے اپنے پیسے لے کر سائیڈ بڑے ہیں کوئی اس کام کو آن نہیں کر رہا ہے عالی عدلیہ سے گزارش ہے کہ آپ نسلے ٹاور کو بنے ہوئے کو گرا رہے ہیں آپ کے سامنے اتنا بڑا گراؤنڈ قبضہ ہو رہا ہے اس کو ابھی اس سٹیج بر کیوں نہیں روک رہے ہیں ابھی کروڑوں روپے لوگوں کی انویسمنٹ ہو گئی ہے جو بونڈری وال کر رہے ہیں بڑے بڑے گودام بنا رہے ہیں آخر میں آگر گرائیں گے تو لقصان کس کا ہوگا ہے انویسٹر کا ہوگا یہ کام جب سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس وقت کیوں نہیں روک رہے ہیں ابھی ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم شادی شدہ نہیں تھا ہم بیٹے ہوئے ہیں آج ہمارے بچے چودہ پندرہ ساتھ کے ہمارے بچے ہیں آج ہم کو دھمکا رہے ہیں بہنے تم لوگ یہ جگہ کھالی کرو اور یہ جگہ کھلی کرو میں نے بلا ہم لوگ کو چلو کوئی جگہ تو دھرو ہم بچے بڑے ابھی مزدور آدمی ہیں ان کا دیاری کرتے ہیں شام کو بچوں کو پانچ سو روحہ اٹھا گئے آٹا چینی یہ دیتے ہیں ابھی ہم آٹا چینی بچوں کو دے یا ان کو پیسے دیں دس دس بیس بیس علاق روپی زبردستی فائلیں پکڑواتے ہیں اور زبردستی فائلوں کے مطمئے دس دس لاکھ روپے اور پندرہ پندر لاکھ روپے کے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے لہٰذا اس کو روکا جائے کیونکہ انڈسٹرل ایریا یہ شانتی نگر جو ہے وہ آباد ہو گیا اس میں گیس آیا بجلی آیا سب کچھ آنے کے بوجود یہ لینگریور وہاں جاتے اور ان کو دمکیا دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا ہم سے لیز لو تو نازیمی کے دور میں اس ٹیم پہ بھی لینگریور بڑے تھیجی سے یہاں آ رہے تھے اور یہاں پہ لوگوں نے مقامی لوگوں نے اپنے جانوں کا نظرانہ دی ہے تو ابھی بھی ہماری آپ سے یہ ریکویسٹیں کہ ہماری آواز اکامے بالا تک پہنچا ہے خاص کر کے بلاول بٹو صاحب آپ سنیں کہ آپ کے نیچے جو کچھ ہو رہے اور یہ سندھ کا دردی کے آواز آپ لگا رہے ہو تو سندھ کے دردی کے زمین کو بیچا جا رہے ہیں اپنے ماں کو بیچ رہے ہیں یہ لوگ انہیں انصافی کر رہے ہیں اور لوگوں کو دمکار ہے اور تڑیا دے رہے ہیں اور پولیس کے ذریعے دوسرے میکموں کے ذریعے ان کو پریشرائز کیا جا رہے ہیں ان کو کہا جا رہے ہیں کہ آپ یہاں سے لیز لو اور اس کے ہمیں دس لاکھ روپے دو چالی ایسٹیس بنا کر جو چھانمے سے جن لوگوں کے پاس یہاں کے کوٹیج انڈسٹی کی چالان بھرے ہوئے کو پائپاس کرتے ہوئے فیک انہوں نے سارے ڈاکومنٹیشن کر کے فیک یہاں پر یہ کوٹیج انڈسٹی بنا رہے ہیں یہاں پر ایک لینڈ گریور ہے جس کا نام سلطان زہب ہے جو لوگوں کے پلاتوں پر قبضہ کر رہا ہے لوگوں کے پلات ڈبل ڈبل بیچ رہا ہے غریب لوگوں کے پلاتوں پر اس نے قبضے کیے ہیں اور مزید جو ہے وہ لوگوں کو دمکیاں دے رہے ہیں ایک بندے کو پلات بیچتے ہیں وہ پلاتوں دس بندوں اوروں کے اوپر بھی بیچ دیتے ہیں اور میں سندھ گورنمنٹ سے اور بلاول زرداری جن کی والدہ محترمہ بنظیر بٹو نے یوسی چتیز جو کے بلیہ ٹون کی سب سے بڑی یوسی پڑتی ہے اس کے قبرستان کو قبضہ کیا جا رہا ہے یہاں کی عبادی کم سے کم چار لاکھ عبادی ہے اور ایک چھوٹا سا قبرستان یہاں پر رہے گئے جو ختم ہونے کو آ رہا ہے اور باقی کی زمین کو جو ہے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے تو یہاں ہمارے لوگ مردے کاند افنائیں گے اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کے غریب لوگوں کے پلاتوں پر جو ہے جس طریقے سے یہ لوگ قابض ہیں قبضے کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں کو یہ لوگ گرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نام پر گرا رہے ہیں کہ یہ کارٹیج انڈسٹری ہے یہاں پر فیکٹرییاں بنے گی تو یہ فیکٹرییاں تو نہیں بن رہی ہے یہاں پہ تو سارے لینڈ گریبر اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے زمینیں 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ روپے میں پلوٹ دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اس چیز پہ جو ہے درائے دمکائے جاتا ہے ان کے گھروں میں راتوں کو یہ لوگ جاتے ہیں پسٹولوں کے ساتھ چٹیوں کے ساتھ ان کو جو ہے ان کے کپڑے پھڑے جاتے ہیں جو لینڈ گریبر ہیں انہوں نے محترمہ بن عزیر بڑھو کے جو انہوں نے یہاں کے لئے کٹ انڈسٹری کا اعلان کیا تھا اسے تباہو پر بات کر دیا اور لینڈ گریبروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے کیم سی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے دانہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے یہاں کے ایم پی اے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہاں کے ایمینے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سمندر خان ہے سنتانزیب ہے یہ دو آدمی اوپر آدمی بیشتا ہے دنکی بھی دیتا ہے مار دیا ایک بار نہیں تین بار مار دیا کپڑے بھی پار دیا یہ بچے ہمارا یہ گواہ ہے یہ تین بار یہ بچی بھی مار دیا شوال بھی لیا گھر سے گھر بھی توڑ دیا آپ لوگ کے گھر میں کیا ہوا تھا کیوں آپ کا گھر توڑا گیا یہ سلطانزیب آگیا تھا اور یہ جشان نے کہا آیا بات مات سمندر خان بات مات نہیں کر رہے بلتے آؤ باہر کہ جو لوگ یہاں پہ غریب ہیں اور کسی طریقے سے ایک کچھا سا اپنا مکان منا کے یہاں پہ ریائش پذیر تھے ان کو لینڈ گیپیرز کی طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کو گرائے جا رہا مسمار کیا جا رہا ہے اور اس طریقے کی صورتحال کے اندر یہ کس طرح اپنی زندگی دیزار سکتے ہیں تھوڑا سا ایک امجد بھائی یہ جو قبرستان کا سلسلہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں دیکھیں جس طرح سے بہت سارے نالے بہت سارے گراؤنڈ بہت سارے اسکول کی جگہ یہ کھا گئے یہاں صوبائی حکومت کے نمائندے جو بنے ہوئے ہیں یہاں پر اور بدقسمتی کے ساتھ اگر یہ بہنزیر بھٹو نے یہ محترمہ نے اگر یہ پروجیکٹ چلایا تھا تو اس کے بعد آج جو سردیال دیکھ رہے ہیں یہ غریب لوگ نالے روڈیں ساری چیزیں صاف کر کر آگئے اب یہ آئے ہیں اس ایریے کے اندر اور یہ بھی انہوں نے تقریباً قبضہ کر چکے ہیں کبرستان کا ایریہ رہ گیا اس پر بھی انہوں نے قبضہ کرنا ہے اور یہ بیج دیتے ہیں طریقہ واردات یہ یہ بیج کر نکل جاتے ہیں اس کے بعد غریب امام جب وہ یہاں غلطی ان کی بھی ہے وہ بھی یہاں سے ان سے خرید کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد انٹی انکلوچمنٹ کی ٹیم آتی ہے وہ گروں کو توڑ دیتی ہے یہی لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں پھر وہی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم زیرتی ہوئی ہے یہ حکومت کی زمین ہے یہ کیمسی نے یہاں کے نمائندوں نے پارٹی کے لینڈ گریپر مافیا نے مل کر اس کو بیچ رہے ہیں اور یہ ظلم ہے انشاءاللہ اس کے خلاف ہم ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں سپرین کورٹ میں بھی جائیں گے ہر پلیٹ فارم پر اٹھائیں گے ہم یہاں کے لوگوں کو جمع کر کر احتجاج کے لیے بھی جائیں گے انشاءاللہ اتنا ظلم کر رہی ہے غریب عوام کے ساتھ کہ قبرستان کی جگہ بھی بیس کے کھانے کے چکر میں تو یہاں کے عوام آ جائی بھی بڑی تعداد میں اور یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے یہ ہائی کورٹ بھی گئے ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے ہم تمام تر ان جگہوں پہ جائیں گے جہاں سے ان چیزوں کا ٹرکسل گیس دیگر ادارت ایک کال کے اوپر ہم جمع ہوتے ہیں اور کاروائی شروع کرتے ہیں بلا شبہ تجاوزات مافیا انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کی ملی بھگت کے بغیر سرکاری ارازی پر قابض ہونے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کو گریفت میں کیوں نہیں لیتی جو ان تجاوزات کو قائم کروانے کے اصل ذمہ دار ہیں یقیناً اگر تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ ان ذمہ داران کو بھی گریفت میں لیا جائے تو قبضہ مافیا کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی ٹیم گریفت نے اس سلسلے میں قبضے کی حقیقت جاننے کے لیے کی ایم سی لینڈ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا تو وہاں ایک اہلکار نے جو بتایا وہ واضح اور صاف تھا کہ بلدیہ ڈاؤن سیکٹر 21 میں قبضہ مافیا سرگرم ہے قبضہ مافیا سرکھ amde اگر کی ایم سی کی کسی ارازی پر تجاوزات کی جا رہی ہوں تو ایسی کسی اطلاع پر کی ایم سی کے انٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کیا کاروائی سامنے آئی گی موقف جاننے کے لیے ٹیم گرفت نے رابطہ کیا سینئر ڈیریکٹر انٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی سے سپریم کورڈ نے جو آرڈرز کی یہ تھی یہ پہلے بھی چالیس پچاس سال کا بگاڑا ہے اس کراچی شہر میں جو کہ قبضہ مافیا اتنا مضبوط تھا کہ اس نے پوری کراچی شہر کو اپنے شکنجے میں گڑا ہوا تھا یہ تو چیف جرسی صاحب کا ایک خوبصورت آرڈر سی پی نائن کے اندر آیا ہے جس نے اس شکنجے کو توڑا اس میں کوئی ادارہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتا تھا وہ اتنا زبردست اور اتنا خطرنات کے سب کا شکنجہ تھا قبضہ مافیا کا لیکن جب سے یہ خوبصورت آرڈرز آیا تمام ادارے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد وہ ایکشن کرتے ہیں اس میں ہم ایک دوسری کی معاونت شروع کر رہے ہیں پولیس سپورٹ کر رہی ہے رینجر سپورٹ کر رہی ہے کئے الیکٹرک سوئی گیس دیگر ادارے ایک کال کے اوپر ہم جمع ہوتے ہیں اور کاروائی شروع کر رہی ہے تو ہر جگہ کاروائی سکسیس ہوتی جاری ہے ورنہ اس سے پہلے کہیں بھی کاروائی کرتے تھے تو ایک ادارہ آتا تھا دوسرا ادارہ نہیں آتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ ہم ناکام ہو کے واپس پلیٹ آتے تھے جب تک اس کے پاس دوسری نسٹے آ جاتا تھا تو اب میرے اپنی ذو ذاتی راہ ہے کہ الحمدللہ اس آرڈر آنے کے بعد تمام اداروں کو ایکٹیو بھی ہونا چاہیے اور کام بھی کرنا چاہیے اور اگر میں اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں مجھے تو میرے ایڈمسٹریٹر صاحب کی طرف سے بھی آرڈر سے کہ جو بھی آپ کو معاونت کے بلایا ہے کراچی شہر کی خوبصورتی کے لیے آپ اس کے ساتھ معاونت کریں ٹیم گریفت کو اطلاع ملی کراچی کے علاقے کورنگی بیٹائی کالونی سے جہاں قبضہ مافیا کے خلاف متاثرہ عوام سراپا احتجاج تھی ناظرین کراچی کے مختلف عراقوں میں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ کٹنگ کے نام پہ مختلف پلوٹس اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں مختلف جگہیں ایسی بنا دی گئی ہیں جو گئی انپروچ کی جا رہی ہیں میرے پیچھے بھی ایسی ایک پلوٹنگ کی گئی ہے یا اس کو باؤنڈری وال کر دی گیا ہے اور میں اس وقت جو موجود ہوں ملی ندی کے بند کے اوپر موجود ہوں یہاں کے مختلف لوگ ہیں جو اس علاقے کے رہائشی ہیں اور بڑھائی کلونی کے علاقے کہلاتا ہے یہ رات و رات قبضہ مافیا نے ڈپٹی کمیشنر ڈسٹک کورنگی کے افسران جو راشی افسران ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ انہوں نے چار اکڑ کے پلانٹڈ ڈاکومنٹ فورجڈ ٹوٹل فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس انہوں نے پلانٹ کیے پلانٹ کر کے یہاں پہ سروے نمبر رکھا اور چار اکڑ پہ زگ زگ آپ اگر تھوڑا سا کیمرہ بین اگر دکھائیں گے نا لوکیشن تو یہ زگ زگ کٹنگ ہے کراچی کا یہ انمول انمول تحفہ ہے کہ آپ دیکھیں اس پہ کبھی بھی اس طرح کی کٹنگ نہیں ہوئی کہ دو سو فٹ چوڑا روڈ ہے یہ یہ ایمنٹی لینڈ ہے اور روڈ کی جگہ ہے سرکار کی زمین ہے سوبہ سندھ کی زمین ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ رات و رات قبضہ کر کے اور یہاں پہ اپنے گھنڈے بدماشوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو ہم لوگ گئے احتجاج بھی کیا شور و عویلہ بھی کیا لیکن کسی نے ہماری سنی نہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو اعتراض کس چیز کے اوپر ہے کہ بند کی زمین کے ساتھ یا جو کرنگی ندی ہے اس کی زمین کے ساتھ جو ہے وہ انفروچمنٹ کی جارہی ہے یا آپ لوگوں کی گزرگاہ ہے یہاں سے کیا چیز کے اوپر آپ لوگوں کا میجر اعتراض کیا ہے اس میں تینوں میجر فیکٹر ہے ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ روڈ کی جگہ ہے ہمارے آنے جانے کی راستے ہیں یہ گزرگاہ ہے مین گزرگاہ ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح پہ دوہزار بارہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کلیر کٹ آرڈر ہے کہ نیچر کسی بھی ایمینیٹی پلوڈ کی یا روڈ کی کوئی چینج نہیں کر سکتا لیکن سن سرکار ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو کرنے والے وہ سب اندر بیٹھے میں اے سی کے کمروں میں اے سی روم میں بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ ہی کی ہیں اس کے اوپر کسی بھی طرح یہ فیصلہ ہو ہی رہی سکتا کہ اس کو سروے نمبر الارٹ کیا جائے دوسری بات یہ کہ بند کے ساتھ ہم جو کورٹ میں گئے ابھی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے انشاءاللہ دو سے تین دن چار دن لگیں گے ہم وہاں پہ تیاری کر کے بیٹھیں ہمارے بکلہ حضرات پورا پینل تیاری کر رہے تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ جا کے بھی اپنی ریزیسٹنس شو بھی کریں گے ان رائٹنگ ایویڈنس کے ساتھ دیں گے کہ یہ جگہ بند کی توسیع کے لیے ہے جو اوپن ویکنٹ لینڈ پڑی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اس سے آگے راستہ پڑا تھا انہوں نے بند کی جگہ بھی لے لی بند کے ساتھ جو روڈ ہے وہ بھی لے لیا تو ہمیں تو تو ٹوٹل ہول سول اس کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ کسی بھی صورت ہو نہیں سکتا جو انہوں نے یہ کیا ہے ڈپارٹمنٹ نے بلدیہ کے علاقے میں کی جانے والی قبضہ مافیا کی کاروائی کو جب ٹیم گریسٹ نے متعلقہ حکام تک پہنچایا تو کی ایم سی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر تاریخ صدیقی کی طرف سے اپنے موقف کے طور پر ایک لیٹر ارسال کر دیا گیا جس میں کی ایم سی اینٹی انکروشمنٹ ڈپارٹمنٹ کو درخواست کی گئی تھی کہ مذکورہ اراضی پر تجاوزات کے خاتمے کیلئے آپریشن کی تیاری کی جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں سرکاری وشینری کب حرکت میں آئے گی زندگی گزارنے کیلئے ذاتی رہائش عوام کا آئینی حق ہے اور اس حق کے فراہمی عرباب سیاست کا فریضہ ہے لیکن شاید سیاسی ایوان نہ تو اپنے فرض سے آگاہ ہیں اور نہ بے گھر عوام کے کرب سے عدلیہ کے احکامات کی بجا آوری میں متحرک ہونے والوں سے غریب عوام کا سوال ہے کہ آئین ریاست جن عوامی حقوق کی فراہمی کا حکم صادر کرتا ہے ان کی فراہمی میں تحریک کیوں دیکھنے میں نہیں آتی کیا آئین پاکستان کی مقرر کردہ عوامی حقوق کی فراہمی عرباب سیاست اور انتظامیہ کا اولین فریضہ کیوں نہیں تجاوزات کے وقت انتظامیہ بظاہر نظر نہیں آتی لیکن حکم انہدام کے بعد حرکت میں آ جاتی ہے تھوڑا بہت عقل رکھنے والا ذہن اس سارے کھیل کو با آسانی سمجھ سکتا ہے اشرافیہ کے پاکستان میں غریبوں کو بھی جینے کا پورا حق ہونا چاہیے جب تک عوامی حقوق کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جاتا ٹیم گرفت عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی